دیکھ سیاہو صدقہ لگو شاہد قربان کا اسوانی کنی آصف حریزہ صاحب کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی آرکہ دور منافق اور مدتاروں کا زور ہے آصف حریزہ صاحب جو اپنے آپ کو سیاست کا بیتار بادشاہ سمجھتے تھے جو شاید ان کی بہت بڑی گلتی تھی کس طرح نواز شریف اور مولوی فضل الرحمل نے ان کو استعمال کیا اور اپنا علو سیدھا کیا اور عمران خان کا اقتدار ختم کر کے ان کو جیل بھی دیا اگر زردری صاحب مدد نہ کرتے تو نواز شریف تو کیا اس کا باپ بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ نواز شریف جیسے چور اور منافق ترین انسان دوبارہ وزیر عزب بننے جا رہا ہے اور مولوی فضل الرحمان کو خیبر پختلپا دینے کی تیاری کی جاری ہے اس مولوی کا کوئی کاروبار نہیں ہے پھر بھی ماشاءاللہ یہ عرب پتی ہے عوام کو بولتے ہیں کہ دنیا فانی ہے کیا دنیا صرف ہمارے لئے پاکستانی کے لئے فانی ہے اور تم عرب پتی کھرپتی بن گئے ہمیشہ دین کا کارڈ استعمال کرتے ہو یہ مولوی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ مولوی پاکستان میں ہے نواز شریف اور مولوی کو صرف اقتدار کی بھوکے جس کے لئے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کو بیٹ بھی سکتے ہیں یہ عمران کھان تھا جس نے دونوں کو شکست دی جو کوئی نہ کر سکا وہ عمران کھان نے کر کے دکھایا ان کا اسیمبلی میں حشر نصر کر کے ان کو تھڑے مار کر باہر نکال دیا جو شخص جس کے عربوں کی کرکشن کی کیس تھے جو اکیس سال کے لئے ناہل ہو گیا اب دوبارہ وہ پاکستان کو بچانے آ رہا ہے بچانے آ گیا ہے جس کا کاروگار بچے جائدہ دے سب بار جو شخص ایک رات جیل کی گرمی جیل کے مچھر بردات نہیں کر سکتا وہ پاکستان کو بچانے آیا ہے جو شخص اپنی بیوی کو ٹی سی ایس بیوی کی لاش کو ٹی سی ایس کر کے لندن سے یہاں بھیجتا ہے وہ پاکستان کی عوام کو بچانے آ رہا ہے بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی چوتر سالوں میں پاکستان کی بدقسمتی بھٹو کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا جو پاکستان کی عزت دنیا بھر میں بڑھائے آج ہم پاکستانی دنیا بھر میں جاتے ہیں دنیا بوزی چور آیا ہے چور آیا یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے زرزہ صاحب کی غلط فہمین ان کے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ان دونوں منافشکوں پر اعتبار کیا نواز شریف بھول گیا کہ کس طریقے سے آصف زرزہ صاحب کو ہم نے بار بار دھوگا دیا بار بار اسمار کیا تو آصف صاحب آپ ان سے پوچھ ہی نہیں سکتے نواز شریف جیسے منافشک انسان سے اور آپ کی اس غلطی کے وجہ سے آپ کی پارٹی کو اور سندھ کی عوام کو بہت کچھ بھگتنا پڑے گا اور اب انکریب پرانا کراچی آنے والا ہے پرانے کراچی میں جیسے ہم ڈیلی پچاس ساٹھ سو بندوں کی لاشیں دیکھتے تھے لوٹ مال ہوتی تھی آج وہی لوگ آپ کی غلطی کے وجہ سے دوبارہ کراچی میں قبضہ کریں گے دوبارہ وہ بحال ہوں گے دوبارہ ان کے چیئرمن سینٹ ایم پی اے ایم اے نے یونٹ انچارز سیکٹر انچارز دوبارہ ہوں گے وہ آج اب دوبارہ پھر سندھیوں کے لیے عذاب ہوگا صرف آپ کی غلطی ہوئے جاسے تو میں خاص طور پر کراچی والوں کو خوشکبر ہی دھتا ہوں کہ پپرس پارٹی کو وہ بیک سائل کر کے دوبارہ پرانا کراچی بننے جا رہا ہے وہی لوگ دوبارہ آئیں گے جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہوئی تھی یہاں پر پندرہ ساتھ سے بیس ساتھ سے پچیس ساتھ سے یہاں پر قابض تھے دوبارہ وہ لوگ آئیں گے کراچی کی عوام کی صرف کراچی کی عوام کی خون کی ندیاں بہیں گے یہاں پر چوری چکاری داکو یہاں پر عروض پر ہوں گے کیونکہ ان کا بس صرف کراچی پر یہ نہ یہ سندھ میں کچھ سکر سکتے نہ سکھر میں نہ میرپرخاص میں نہ عیدہ آباد میں صرف یہ کراچی میں حالات کیوں خراب ہوتے ہیں کیونکہ یہاں اگتدار ان کا یہاں پر ہولڈ ہے بہت تکلیف دے کہ نواز شریف جیسا بندہ ہے چور بندہ ہے جس پہ عرب ہوئی کلیکشن کی کیسز دیں اب دوبارہ وہ ماشاءاللہ آ گیا ہے پاکستان میں اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے آکورٹ بہت لفظ ہیں جو بولنا چاہ رہا ہوں مگر میں بول نہیں سکتا نہ ہمیں کوئی شرم ہے ہم تو ہی بے شرم کہ دوبارہ ان کو کل کس طرح نواز شرم پروگرامن لوگ کس طرح پروگرامن لوگ کس طرح پروگرامن وہ جاہل لوگ کل یہی لوگ اس کو چور 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 بھوڑے دے آج یہی لوگ ان کے پاس ایک پلیٹ بلانی کے چکر میں ایک کبچائے کے چکر میں وہی جاہل لوگ اس کو ریسیو کرنے گئے ہیں دیکھتے لیے زمین ٹیوی میں آپ کا مزمان شاہد قربان